مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگاہ سے بگڑ گئے تھے یعنی جن دنوں خراب ہوئے تنگیہ حالات ہوئی دن بدلے ان دنوں جو لوگ جو دوستوں سے خفا ہو گئے تھے یا جنہوں نے اپنے معاملات مرزا کے ساتھ خراب کر لئے تھے مرزا ان سے بھی نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے دلی کے عمائد یعنی امیر کے بھی جو لوگ تھے انہی میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد ان کی حالت سکیم ہو گئی تھی دلی کے جو امیر کے بھی لوگوں میں تھے انہی میں سے ایک جو تھے وہ مرزا کے دوست تھے اٹھارہ ستاون کے بعد ان کی حالت کمزور ہو گئے یعنی وہ حالت فائنانشلی ڈاؤن ہو گئے ایک روز چھینڈ کا فرگل پہنے یعنی گھٹیا قسم کا لباس پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جاماوار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیق کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا چونکہ وہ بہت امیر کے بھی تھے تو کبھی انہوں نے مالیدہ کے چوگوں کے علاوہ کوئی ہلکا کپڑے نہیں پہنا تھا تو وہ فرس ٹائم جو تھے وہ مرزا سے گھٹیا کپڑے یعنی چھینڈ کے فرگل میں ملنے آئے چھینڈ کا فرگل ان کے بدل پر دیکھ کر مرزا کا دل بھر آیا کیونکہ ان کی حالت کمزور ہو چکے تھے دوست کی اس سے ان کا دل بھر آیا کہ یہ آج اتنا گھٹیا کے سنگا لباس پہنے کر آئے ہیں ان سے پونچا یہ چھینڈ آپ نے کہاں سے لی مجھے اس کی وضع یعنی ظاہری حالت بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے یعنی اچھی لگی ہے آپ مجھے بھی فرگل کے لیے چھینڈ ملوا دیں انہوں نے کہا یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اس وقت آپ سے چھین کر پہن لوں مگر اتار کر جڑا شدہ سے پڑھا یعنی سردی بہت پڑھ رہی ہے آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدے کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا چونکہ مرزا کو جو دوست سے وہ امیر کبیر تھے وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہانتے تھے جب وہ فائنانشلی ڈان ہونے کے بعد گھٹیا لباس میں مرزا کے پاس آئے تو مرزا کو یہ بات اچھی نہ لگی انہیں اس بات سے بہت دکھ ہوا تو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وہ گھٹیا کپڑا ان سے لے لیا اس کی تعریف کر کے کہ ان کو فیل بھی نہ ہو اور اپنا جو اندہ مالیدہ کا چوگا تھا انہیں بہنا دیا ذرافت مزاج میں اس قدر تھی یعنی فن ان کے مزاج میں اتنا تھا کہ اگر آپ کو بجائے ہیوان ناتک کے مین سمجھ دار سے آنا انسان کے بجائے اگر ہیوان زریف کہا جائے یعنی مزاہیہ کہا جائے تو درست ہے ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو کنے میں گئے بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے یعنی جب وہ رمضان کے مہینے میں بادشاہ کے پیلس میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم نے کتنے روزے رکھے عرص کیا پیرو مرشد ایک نہیں رکھا اب یہ دیکھیں یہ دو طرح کی بات ہے ایک تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ باقی سارے رکھے ہیں اور ایک نے رکھا ایک چھوڑ دیا اور دوسرا یہ بنتا ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا تو یہ تھا ان کا فن کا انداز کہ پیرو مرشد ایک نہیں رکھا ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان پر ان پر ملنے کو آئے مرزا جو تھے وہ ان کے مکان پر ان سے ملنے گئے ان کے مکان کی آگے چھتہ تاریخ تھا یعنی مکان کا جو فرنٹ تھا وہ ڈاڑ تھا جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچئے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لئے کھڑے تھے مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرہ پڑا مرزا جب ان کے دوست سے ملنے گئے تو دوست کا جو فرنٹ تھا گھر کا وہ تاریخ تھا تو جب وہ اپنے دوست ان کو ویلکم کیلئے آگے پڑھے تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا آبِ چشمہِ حیوان درونِ تاریخ است یعنی آبِ حیات اندھیرے میں ہے جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دعلان میں باسبب مشک رویا ہونے کے یعنی جو ان کا دیوان خانہ تھا وہ مشرک کے سائٹ تھا اسی وجہ سے وہاں دھوپ بھری ہوئی تھی مرزا نے وہاں یہ مصرہ پڑا یہ خانہ ہما آفتا بس یعنی یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے مرزا کی ذرافت مزاجی ان کی مزاج کا فن اللہ حافظ